میرے بھائیو بیٹھو کچھ گناہ کبیرہ ایسے گناہ کبیرہ کی یہ ہے کہ ایسا گناہ کہ اگر انسان توبہ سے پہلے مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا اس کو شریعت میں گناہ کبیرہ یا گناہ بذرگ کہتی ہے بہت سارے گناہ کبیرہ ایسے ہیں جن کو اکثر لوگ گناہ نہیں سمجھتے بڑی مصیبت ہے جن رات کرتے ہیں کیونکہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے اگر علماء سے بھی نہیں پوچھتے اور گناہ بھی کرتے ہیں تو کب پتہ جالے گا جب اسرائیل نے روح قبض کرنے شروع کر دی فرشتے دکھائیں گے تم یہ گناہ کرتے تھے یہ گناہ کرتے تھے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے جب روح نکلنی شروع ہو جائے قرآن میں صاف آیت ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور فرشتے جہنم میں گرم کی ہوئے کوڑے کھڑے لے کے کھڑے ہوں گے اب آو تمہیں بتاتے ہیں میں مومنی مومنات کو بعض ان گناہوں کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں جن کو اکثر لوگ گناہ نہیں سمجھتے آہ میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں وعدہ کیا ہے نا نصیت سننے کا غصے میں نہیں آئیں گے نا انشاءاللہ ان گناہوں میں سے گناہیں کبیرہ میں سے دھاڑی مرانا گناہیں کبیرہ ہے گناہیں کبیرہ ہے گناہیں کبیرہ ہے کبیرہ ہے کبیرہ ہے مات کہتے ہیں میں نے باریک مشین سے باریک مشین ہو یا اس طرح ہو دونوں حرام ہے دھاڑی کی اتنے لمبے بال ہونا چاہیے اب ان کو کنگی کر سکیں اسے تھوڑی کافی نہیں ہے کوئی اس کو پچھات سال عمر ہے گناہ کرتے ہوئے یہ کسی کے چار سال عمر ہے کسی کو علی کے مانے والے دھاڑی مراتے ہیں دھاڑی مراتے ہیں اور ذریع کو چھنکتے ہیں اور دھاڑی مرائے ہوئے رخ سارے کو ذریع پر رکھتے ہیں گناہیں مولا دیکھو دھاڑی مراتے آیا ہے نہ تیرا کہنا مانا ہے نہ تیرے نام رسول کا مانا ہے چھلیں گے نا مولا کو بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھ سے چھپا سکتی ہو خدا سے نہیں چھپا سکتے ہو مولا سے وعدہ کرو مولا آئندہ دھاڑی نہیں مراؤں گا ختم ہو بشیر نے اپنی جیب سے نہیں کہا ہے ایک جملہ درمیان میں کہتا جا ہوں آپ خیال نہ کہیں دوسرے علماء آپ کو یہ نصیحتی کیوں نہیں کرتی ہیں وہ اپنی قوموں کو نصیحتی کر رہے ہیں میں شیعہ پر صغیر کے شیعوں کا نوکر نہیں ہوں میرا فریدہ ہے آپ کو نصیحت کرنا وہ اپنی قوموں کو نصیحت کر رہے ہیں عرض کی ادانی منعنا گناہ کبیرہ ہے